اس بزنس کو آگے پرسید کیا تو جب ہمیں یاد ہوگا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے حجرہ صوت لگانا تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ چادر میں اس کو رکھ کر اس کے کونے پکڑ لیا جائیں اور اس کو نسگ پھر ہاتھ سے اٹھا کے کیا تو یہ ان کا سٹیچر اس کا کھو چکا تھا کہ لوگ ان کو الامین کہنے لگے تھے اور لوگوں میں وہ ایک موتبر جگہ پہ ان کا مکام ماشرے میں آ گیا تھا کہ لوگ ان سے فیصلوں میں مشورہ کرنے لگے so it was kind of a life جہاں پہ financially he became stable جہاں پہ society میں he was taken as a nobleman جہاں پہ لوگ ان کو عزت کی جگہ پہ رکھنا شروع ہو گئے so ماشرے میں ان کا ایک مکام حاصل ہو گیا تھا so his family life was good his financial life was good اور ان کی social life بہت smooth اور بہت اچھی جاری تھی that was the time جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے critical thinking اور analysis کا سفر شروع کیا کہ کیسے پھر it wasn't something کہ ان کی life میں کوئی tension پریشانی چل رہی تھی تو جس کی وجہ سے دین ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی financial problem آ گئی ہے اگر آپ نے کوئی گھر میں ایسی close death دیکھ لی ہے یا آپ کو آپ کا کوئی break up ہو گیا ہے یا آپ کی شادی ٹوٹ گیا ہے یا آپ کو طلاق ہو گئی ہے یا کوئی infant کی early demise ہو گئی ہے تو شاید آپ اس depression کی وجہ سے دین میں جاتے ہیں یہ کمارا جنرل impact ہے آج بھی اور یہ یاد رکھیں ابھی میں سٹوری سنانے لگی اس لئے میں نے یہ سائی ڈیٹیل کیا ہے کیونکہ یہ thoughts ہمیشہ زندہ رہی ہیں ہمیشہ کا human psychology کا یہی سفر رہا ہے تو ابھی بھی آپ نے اسلام میں جانے والے شخص کو کبھی بھی ہم intellectually bond نہیں کرتے کہ بھائی اس شخص کا دماغ اس کی سوچ اس مقام تک پہنچی ہے جس کے باعث وہ اسلام کے answers میں intellectually گیا ہے اسلام کو intellectual structure میں رکھا نہیں ہوا ہم نے depression کی structure میں رکھا ہے کہ جب کوئی موں کے بال گرے گا یا دھکا کھائے گا تو اسے اسلام میں شاید پناہ مل جائے گی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب critical thinking start کی تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ his family life was wonderful his financial life was wonderful وہ ان کی social circle ان کی bondings ان کے رشتے سب بہت perfect جا رہا تھا کوئی انہیں کوئی اس قسم کی پریشانی نہیں آئی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی critical analysis کا سفر شروع کیا intellectually he started the thought process انہوں نے ان چیزوں پہ یہی آج بھی ہمیں اس concept کو زندہ رکھنا ہے کیونکہ اس وقت کے لوگوں نے بھی پھر یہی باتیں کی تھی انہوں نے بھی حضرت ختیجہ سے آکے یہ باتیں کرنا شروع کر دی یعنی جب یہ ہوا کہ اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے لیٹرلی آئی تیل یو یہ سفر یہ سنت ہے ساری یہ ایسے ہی ہمیں لگتا ہے کہ شاید جس لقت قرآن اترا تھا اس کے بعد جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو وہ ہم نے کوپی کرنا ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی لائف کی جو ٹین ایج تھی یہ جو کیو سٹوری تھی جو انہوں نے یہ والا ٹائم گزارا تھا قرآن کی پہلی آیت سے آنے آنے سے پہلے والا وہ اس وقت بھی سچی بولتے تھے وہ اس وقت بھی امین ہی تھے ان کی اس وقت کی بھی ہر بات ہمارے لئے سنت ہی ہے وہ سارا میکنزم وہ سارا تھوٹ پروسس جس سے وہ گزرے وہ بھی ہمارے لئے سنت یہ بھی ایک بہت امبورنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ جب اپنے کسی بارڈ میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنی ماں ختیجہ سے سیکھیں گے کہ آپ کی بہنیں آکے ہیں آپ کی دوستیں آکے جب آپ کو یہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ تیرے شہر نے یہ بڑی جاتی کی تیرے ساتھ تیری ساس نے یہ بہت برا کر دیا تیرے ساتھ تب آپ نے اس کو کیسے ہنڈل کرنا اسی طرح ہوا حضرت ختیجہ کے پاس لوگوں نے آکے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں آپ نے ان کے لئے کتنا کیا آپ نے ان کے لئے اپنا سارا بزنس ان کے آگے رکھا آپ نے ان کے آگے ان کے لئے ہر وہ چیز کی جو آپ کی کپیسٹی میں تھی آپ نے ان کو ہر چیز اپنی دی اور اتنا ان کو فینانشل سٹیٹر دیا اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ سب کو چھوڑ کے پہاڑ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ آئیسولیشن کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو جب لوگوں نے آکے حضرت ختیجہ سے یہ کہا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں میں ان کی ایج جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو وہ ففٹی فائز تھی جب بلکلی بہت زیادہ زیادہ دیر وہ جا کے بیٹھنے لگ جاتے ہیں تو یہ سب سننے کے بعد انہوں نے کیا کرنا کھانے کا سمان لینا چیزیں لینی اور کتنی دور وہ پہاڑ اس وقت آبادی دیکھیں کیسی ہوگی اتنی دور انہوں نے جانا اور اس پہاڑ کو چڑھنا اس کیو میں جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کہ انہوں نے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور شیز تو پروائیڈ ہم ایوریتنگ وچھ وز ان ہر کے پیسنی کہ ان کو جا کے بہاں دیکھا ہوں اور ان کو دیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ انہوں نے کوئی شکوا نہیں کیا انہوں نے کوئی شکایتوں کے وہاں پہ وہ کھول نہیں دیا ہم نے تو ہماری جیسی رڑگیاں تو ایموشنلی اتنی انسٹیبل ہو جائیں کہ ہم نے ماں باپ کو بلالیں شکایت کرنے کے لئے کہ ہمارا ختیجہ اس ایج میں تھی 55 کی ایج میں she did not make any complaint what she did was ان کو لوگوں نے کہنے کی بھی کوشش کی what she did was اب اتنے مطلب محبت کے بھی حصول ہمیں ان سے سیکھنے تھے حضرت ختیجہ رضی طالعہ انہا نے all those years جو پہلی وہی آنے سے پہلے جو پورا وہ thought process کا ایک سلسلہ چلا تھا isolation کا cave story کا وہ والی ایموشنل سپورٹ حضرت ختیجہ کی اس سے بھی بڑی ہے جو انہوں نے کمبل ہوڑا ہے تھے مطلب وہ جو گھر کے اندر سے چلے جانا کئی دن کے لئے وہ جو ایموشنل سپورٹ انہوں نے اس critical analysis اور thinking میں ان کی کی تھی وہ اس سے زیادہ بڑی ایموشنل سپورٹ تھی وہ اس سے زیادہ بڑا ایک سپاؤس کا ایموشنل سپورٹ سسٹم تھا جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جب وہی آئی تھی اب انشاءاللہ ہم نیکس اپیسوڈ میں کور کریں گے وہ والا سارا جرنی جس میں پہلی وحی اتری